عوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں میں یہ تصور کہیں نہ کہیں ہے کہ اگر ہم نے افطار کے وقت روزہ کھولنے میں تاخیر کر دی تو ہمارا روزہ مکروح ہو جائے گا دیکھیں پہلی بات تو لفظ مکروح کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مکروح کہتے کسے ہیں اب یہ لفظ مکروح ہو جائے گا کا معنی کیا ہے دیکھیں مکروح ہونا یعنی ایک عمل جس کا انجام دینا ناپسندیدہ ہے اور اس حد تک ناپسندیدہ نہیں ہے کہ وہ کام حرام ہو گناہ شمار کیا جائے ناپسند ہے بہت سے کام ہمارے شریعت مقدس اسلام میں مکروح شمار کیے گئے یعنی کراہیت رکھتا ہے بہتر یہ ہے کہ انسان اس کو انجام نہ دے لیکن اتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ انجام دیتے ہیں تو آپ گناہ کے مرتقب شمار کیے جائیں گے اور یہ کام آپ کا گناہ مانا جائے تو اس عمل کو مکروح کہا جاتا ہے اب آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ مکروح ہو جائے گا یعنی یہ عمل ناپسندیدہ ہے اور شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے تو دیکھیں شریعت میں کوئی ایسا مبنہ یا ایسی روایت موتبر روایت تشیعوں کے نزدیک موجود نہیں ہے جو یہ کہہ کہ اگر وقت افطار سے آپ نے تھوڑی تاخیر کر دی یا کہیں مصروف رہے اور آپ کو دیر ہو گئی تو آپ کا روزہ مکروح ہو جائے گا ہاں اس طرح کی روایتیں ہیں کہ کوئی ایک شخص جو ہے ایک روزے کو دوسرے روزے سے ملا رہا ہے اور اس میں نیت کچھ الگ کر رہا ہے تو اس کی مضمت بے شک ہے لیکن ہم نے نیت جو کی ہے وہ سہر کے وقت سے روزہ رکھنے کی نیت کی اور ہماری نیت یہ ہے کہ افطار کے وقت انہی ازانیں مغرب تک ہمارا روزہ رکھنے کا اراد ہے اس کے بعد روزہ نہیں ہم نے ایسا نیت نہیں کیا کہ ہم دوسرے رات تک روزہ رکھیں گے یا سہری تک روزہ رکھیں گے وہ یقیناً اگر شریعت سے منصوب کر کے انجام دیا جائے تو وہ عمل ناجائز ہوگا لیکن نہیں روزہ دار نے روزہ رکھا اور افطار کے وقت تک ازان مغرب کے وقت تک اس نے نیت کیا ہے کہ ہم روزے کو پورا کریں گے اب کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی نماز میں یا کہیں باہر تھا یا سفر میں تھا تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہاں افطار کرنا بے شک مستحب ہے اب اگر تھوڑی تاخیر سے کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ اس کا ثواب ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا کہ جلد از جلد غزہ مو میں پہنچے ورنہ روزہ ہمارا مکروہ ہو جائے گا اور اس کے جو عجر و ثواب اس میں کمی ہو جائے گی ایسا کوئی تصور تشیب میں نہیں پائے جاتا اگر کوئی یہ پیش کرتا ہے تو یہ غلط نظریہ ہے روزہ دیر سے افطار کر دینے سے روزہ مکروہ یا باطل نہیں ہوتا ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ